اسلام علیکم ورحمت اللہ یہ بڑی بلڈنگ دیکھ کر لگتا ہے کہ اس میں کئی سارے امپلائز کام کر رہے ہوں گے یا ایک اچھی رہائش کی جگہ ہے لیکن جب اس کے اندر جا کے معلوم ہوا تو اس بلڈنگ میں صرف مشینیں ہی ہیں اور ان کا کام یہ ہے کہ یہ گمدم کی صفائی بھی کرتی ہیں اور ان میں سے کئی ساری چیزوں کو علیدہ کر دیا جاتا ہے اس کو فلور مل کہتے ہیں ہمارے گھروں میں اگر آتا آ جائے تو ہم اس کو گوند کر روٹی بنا لیتے ہیں لیکن وہ کس پروسیجر سے گزر کر آتا ہے یہ سب کچھ دیکھا تو بہت حیرت ہوئی یہی فرق ہے اس آٹے میں اور دوسرے آٹے میں چکی وارے میں اس میں وہ سوجی بھی جو گندوں کے اندر ہیں وہ ہر چیز ہر چیز وہ ہے اس میں سب مکس ہے اس میں سب علیدہ لینا نہیں علیدہ لینا نہیں اچھا ابھی ایک مثال کے ذور پر آپ کیا رہے ہیں ایک من ہے ایک من میں سے دبیئی تقسیم ہوتی ہے چوکر یہ نا یہ پیرنا ہمارے پر دیپینڈ کرتا ہے یا گاگ پر دیپینڈ کرتا ہے کیا کیا نکالنا ہے اکسر ہوتا ہے اگر وائٹ اٹا لینا ہے وہ سار پرسائن نکال لیں گے اس کے بعد جہاں سے گندوں کے ای اوپر جائے اوپر سے گندوں نیچے آئے گی اوپر سے پیر پیپوں کے ذری نیچے آئے گی نیچے آئے گی یہ گراند ہے یہ گراند کر کے اس سب سے اس نے نارشا اس تو آن دیر یہ گراند ہے موسیقی موسیقی اللہ تعالی ہمارے عزیز بھائیوں کے کاروبار میں خوب برکت اتا فرمائے ان کا کاروبار اور یہ ساری صورتحال دیکھ کر بہت خوشی ہوئی اور حیرت بھی ہوئی کہ ایک نظام ہے جس میں سے ایک ہی دانے میں سے چوکر کو اور سوجی کو الگ کر کے آٹے کو الگ کر کے بنا دیا جاتا ہے موسیقی